شمار ہوتے ہیں جیسے جمع الجمع، عدد و معدود، واحد اور جمع وغیرہ ایسے الفاظ ہیں جن کی استعمال میں سروف صاحب سے کچھ غلطیاں ہوئی ہیں ان سب کی تشہی کر دی گئی ہے زمیمہ پانسو سترہ سے پانسو چھپیس صفحات تک میرا ہوا ہے ساتھوں اور آخری زمیمہ اختلاف نسخ کے بارے میں ہیں جس میں صرف دیباچہ فسان ادائب کا ہی اختلاف نسخ موجود ہے رشید حسن خان نے مکمل مطن پر مشتمل پچاسی صفحات پر اختلاف نسخ کا زمیمہ تیار کیا تھا مگر افسوس کی زخامت کے پیش نظر اس کو حضر کرنا پڑا بہرحال اختلاف نسخ کا زمیمہ آٹھ نسخوں کو ملا کر تیار کیا گیا جو پانسو ستائی سے پانسو چالیس صفحات تک میرے دود ہے اس کے بعد فرہنگ کا نمبر آتا ہے جس کو پانسو اکتالی سے چھ سو ایک صفحات میں پھیلا رکھتا ہے اس کے تین حصے ہیں علیف اس میں عام الفاظ کا انتخاب ہے با اس میں عربی عبارتوں کے معنی بیان کی ہیں جیم اس میں فارسی اشعار جبلوں اور فکروں کی وضاحت کی ہے رشید حسن خان نے جس باریک بینی سے کتاب کے اصل مطن کی تشہیر کی ہے وہ قابل تعریف ہے دوران تدوین چھوٹی سے چھوٹی باتوں کا احتمام پوری داستان میں دیکھنے کو ملتا ہے مثلا ہائے مخلوت اور ملکوز کی صورت کا لحاظ رکھا ہے یائے معروف و مجھول میں امتحاز برتا ہے تشدید کا انتظام کیا ہے پیش کے استعمال کے لیے اصل مطن میں اوس کی جنگہ اوس اور استاد کی جنگہ اوس کا ملتا ہے یعنی واو کے ساتھ اور ہر جنگہ لفظ واو کو ہٹا کر پیش لگایا ہے پوری کتاب میں پیراغراف کا کوئی احتمام نہیں تھا جس سے عبارت اور واقعات خلط ملت ہو جا رہے تھے اس لئے پیراغراف تیار کی ہیں آخری لفظ میں جہاں جہاں بھی نون غنہ کا استعمال تھا وہاں نون پر پیش لگی نون پر نکتہ لگا ہوا تھا اس کی تصحیح کی ہے تصحیح کی ہے